خبردار کسی نے جرنرل باجوا کے خلاف بات کی سب اپنی اوقات میں رہیں کسی نے سابق سپاہ سالات کو برا بھلا کہا تو سب سے پہلے میں بولوں گا پھر میری پارٹی بولے گی پرویز الہی کمر جاوید باجوا کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئے عمران خان نے میرے ساتھ بیٹھ کر سابق آرمی چیف کے خلاف باتیں کر کے بہت زیادتی کی وزیراعلا پنجاب کا دو ٹوک موقف کمر باجوا کے ساتھ جھگڑا میری ذات کا نہیں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اقتدار میں آ کر ان کے خلاف کاروائی کریں گے جرنرل آسم انیر خود کہہ چکے اور نیوٹرل رہیں گے اسمڈی تحلیل کے بعد نوے روز میں انتخابات کرانا نیوٹرلز کا امتحان ہے عمران خان کی سی پی اینی کے وقت سے گفتگو عمران خان کا اسمڈیاں توڑنے کا اعلان پنجاب میں سیاست میں حل چل وزیراعظم شہباز صریف کی چوزی شجاعت حسین کی رہائش کا آمد موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال سیاسی استحکام مرک و درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے ضروری ہے دونوں رہے نماؤں میں اتفاق سابق صدر آسد زرداری لاہور پہنچ گئے وزیراعظم سے مارڈل ٹاؤن میں ملاقات پنجاب اسمڈی کی تحلیل روکنے کا ٹاسپ چوزی شجاعت کو دینے پر اتفاق کافری کے سربراہ کی طرف سے گرین سیگنل ملنے تک پرویز الہی سے رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر امران خان فوج کو چھوڑیں اپنے گھر اور گھر والی کی کرپشن کا بتائیں اسلامباد ہائی کورٹ میں جواب دیں گے تو آپ کی اکل ٹھکانے آ جائے گی چیف ایریکشن کمیشنر سے چیخ چیخ کے این آرو مانگ رہے ہیں امران خان کسی صورت اسمبلیاں نہیں توڑیں گے مفاقی وزیر طلات مریم اورنگزیب کا ردیعمل مونس الہی کی زمان پاک میں امران خان سے ملاقات فواہ چودری بھی میٹنگ میں شریک قائدین میں چودری پرویز الہی کے بیان سے پیدا شدہ صورت حال پر بات چیت ہمارا اتحاد قائم رہے گا نون لیگ اپنا ماتم جاری رکھے ملاقات کے بعد مونس الہی کا ٹویٹ موسیقی